نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ یمنا کنارے رہتی ہے یا پھر ڈلی کے پوش ایریا میں تو اب کیوں بھید بھاو ہو رہا ہے جو آپ کی سبھا میں آئے آپ کے نارے لگائے وہ جو ڈلی کی جنتہ اور جو یمنا کنارے بے گھر ہیں رات میں کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں وہ کون لوگ ہیں کیا وہ لوگ ڈلی کے نہیں ہیں یہی سوال آج ہے آج کا ایجنڈا کا سب سے بڑی بحث سب سے بڑا پینل کیجری کا پرچہ پھٹ گیا آج کا ایجنڈا تو دلی کے سی ایم کیجریوال کے سستر تک سیاست کر سکتے ہیں وہ ہم سبھی نے حال ہی میں ایل جی ہاؤس کے گھر میں چلے دھرنے کے طور پر دیکھا بھی تھا دلی میں چناؤ سے پہلے کیجریوال ان کمپنی نے لوگوں سے جو وائدے کیے تھے ان میں سب سے اہم تھا دلی میں گلی گلی اور چوراہے چوراہے پر سی سی ٹی وی کیامراز لگانے کے جو بات کہی گئی تھی تین سال میں سی سی ٹی وی پر سرکار نے کوئی کام نہیں کیا اور ٹھیک رہا پھر ایل جی پر پھوڑ دیا اتنا ہی نہیں جسا سی سی ٹی وی پر ایل جی نے ایک کمیٹی بنا کر رپورٹ تیار کروائی کیجریوال نے بھری سبھا میں اس رپورٹ کو پھاڑ دیا سوال یہ کہ کیجریوال کون سی سیاست کر رہے ہیں ایک اور آدھی دلی باڑ سے بے حال ہے خطرے کو جھیل رہی ہے تو دوسری طرف کیجریوال سرکاست سیاست کا کھیل کھیل رہی ہے آخر یمنا کنارے بے گھر ہوئے ان ہزاروں لوگوں کی پکار گوہار کون سنے گا جو رات بھر کھلے آسمان کے نیچے سو رہے ہیں ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے جب دلی پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے کہ جریوال اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں جنتا جناردن ہے جنتنتر میں یہ جنتنتر ہے کیا یہ آپ کی دلی نہیں ہے سرکار کیا یہ دلی کی جنتا نہیں ہے کیجریوال جنتا کو جناردن بتانے والے جنتا سے پوچھ پوچھ کر کام کرنے والے کیجریوال جی ذرا اس جنتا سے بھی تو پوچھئے جن کا گھر اجڑ گیا ہے جن کے پاس رہنے کو چھت نہیں ہے رات رات بھر کھلے آسمان میں سونا پڑ رہا ہے رہیوار کو دلی کی اندرہ گاندھی سیڈیم میں جس وقت کیجریوال اپنے کارکرتاؤں کو سمبودت کر رہے تھے چھیک اسی وقت یمنا کاؤفان سیکھلوز زندگیوں کو بے گھر کر رہا تھا چار سال سے جس مدد پر کیجریوال ایک شبد نہیں بولے وہ اچانک ابھی کیوں یاد آیا جب دلی میں باڑ سے ہہاکار مچا ہوا ہے لوگ خلے آسمان میں سو رہے تھے اور آپ سیاست کر رہے تھے جنتہ مدد مانگ رہی تھی اور آپ LG کی ریپورٹ فاڑ رہے تھے اریون کیجریوال نے اس کمیٹی کی ریپورٹ کی کاؤپی کو جنتہ کے سامنے فاڑا ہے جسے دلی میں CCTV کامرے لگانے کو لے کر اوپرا جبال کی اور سے بنائی گئی تھی جنتہ کی سرکشہ کی دوہائی دیکھ کر دلی کی LG کی ریپورٹ فاڑ رہے کیجریوال کو یمنا کنارے بھے گر ہوئی جنتہ کی سرکشہ کیوں نہیں دکھتی چناؤں کے دوران تو کیجریوال اور ان کے کارکرتا یمنا کنارے بھے گھر جاتے تھے تو اب کیا ہوا لوگ ڈوب رہے ہیں کھانے کو ان کا ایک دانہ تک نہیں ہے رہنے کو چھت رہی ہیں اور کیجریوال سیاست کرنے میں لگے سیاست کیجئے LG کو دوش دیجی بی جے پی کو گالی دیجی بس اتنا بتا دیجئے کہ یہ منا کنارے بسے لوگوں کو دلی کا مانتے ہیں یا نہیں بس ان کا قصور بتا دیجئے ایسے میں سوال یہ کیا کیجریوال کو ذمہ داریوں سے بھاگنے کی عادت ہے LG کی ریپورٹ فاردر کیجریوال نے LG کا اپمان کیا ہے کب تک ضرورت کے وقت دلی کی جنتہ کیجریوال کی تلاش کرے گی بیوری ریپورٹ زی میڈیا تو فیلحال کس طرح سے حالات دلی میں بنے ہوئے ہیں اور بن سکتے ہیں یہ کسی سے نہیں چھپا ہوا ہے ہر ریپورٹس یہاں پر حقیقت کی پول کھولتی ہے لیکن افسوس دلی سرکات سیاست کر رہی ہے بجائے اس کے کہ یہاں پر فیلحال پوری کوشش یہ کی جائے کہ دلی واسی کسی بھی طرح سے کوئی دکت نہ جے لے شانتنو گپتا جس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آپ راجنے تک وشلشک ہے آپ کا سواگت ہے شانتنو جنی سب سے پہلے آپ سے یہاں پر یہی جاننا چاہیں گے جس طرح سے اس وقت دلی واسیوں کو خاص طور سے جو یمنا کنارے بسے نچلے علاقے کے لوگ ہیں انہیں کجریوال سرکار کی ضرورت ہے وہ سیاست کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں وہ کجریوال سرکار جو ہے وہ LG کی ریپورٹ پھارنے میں لگی ہوئی ہے سبینہ دیکھیں پہلے میں آپ کو ایک بڑی اچھی کہاوت ہے کہ ہمیں کیمپین پویٹری اور ہمیں گوانن پروز تو ایک 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 رومانچ ہوتا ہے دھرنا پرداشن کرانتی لیکن کجریوال اسی موڈ میں اٹک گئے ہیں وہ آج تک تین سال میں بھی ایک 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 بہت بورڈم کا کام ہے ستھے لیبل پر ڈیلی بورنگ بہت مہنت سے کرنا پڑتا ہے تو اس موڈ میں آنی پایا ہیں وہ آج بھی اسی دھرنا پرداشن کے موڈ میں ہیں تو گوانننس کا ہی دلی کی بہت پیچھے چھوڑ کے جب بہت سارے بائدے جو لوگ کجریوال کو پسند نہیں کرتے تھے ان کی نیتیوں کو پسند نہیں کرتے تھے وہ بھی ان سے پربابت تھے لیکن آج ان کا کام دیکھ کے اب دیکھیں اب آج کی ستھیتی کیا ہے ان کے منتری جیل میں ہیں بہتوں پر کیس چل رہا ہے برست اچار کے کیس ہیں وہ کیابنٹ سیکیٹری کو پیٹنے کا اعزام ان کے اوپر ہے ان کے منتری کس کس چارج میں ہیں اپنی پتنی کو مارنے کے اوپر مولیسٹیشن کے اوپر فیک ڈگریز ان کے اوپر راشن کارڈ بنانے کے اوپر تو کتنی ساری چیزوں پر ہیں آپ دیکھیں سی سی ٹی وی پولیس ان کے اندر میں نہیں آتی ہے سی سی ٹی وی کا سب سے اچھا استعمال کون کرے گا پولیس لیکن پولیس کے سمنوے سے چناوی موحول کے وقت میں آپ کی کردار کی بھومکالگ ہوتی ہے اگر آپ کا پردیش کسی دکت کو جھیل رہا ہے تو پراتھ مکتا آپ کی کیا کیا ہونی چاہیے کچھ اور خاص مہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ تمکیش کیجریوال جی بھی جڑ گئے ہیں آپ پترکار ہیں اوپی شرما جی بی جی پی ویدھائق بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور آئیے صدیقاری تنویر عالم جی بھی اس وقت ہمارے ساتھ چچا میں موجود ہیں آپ لوگوں کا بھی سواگت ہے اوپی شرما جی آپ کی طرف یہاں پر روک کروں گی ڈلی واسی کئی بار یہ کہہ چکے کہ ہم تو پھز گئے ہیں کیندر میں بی جی پی کی سرکار ہے راجے میں کیجریوال کی سرکار ہے ہمیں یہ جھیلنا پڑ رہا ہے ابھی فیلحال کیجریوال سرکار کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے بار جیسے حالات جو بنے ہوئے ہیں ان سے نپٹا جائے بجائے اس کے وہ اپراج جیپال کی کمیٹی کی وہ رپورٹ تھاڑ رہے ہیں جو بہت اہم ہے سیاست صرف اور صرف سیاست دیکھیں دلی میں اگر سمسیوں کی ہم بات کریں تو دلی میں سمسیوں کا آج امبار ہے دلی میں پینے کا پانی لوگوں کو اپلپ نہیں ہے سیور اور فلو کر رہے ہیں چار لاکھ راسن کارٹ جالی بنے ہوئے ہیں تین بچوں کی موت ابھی بھونک سے ہوئی ہے اور انہیک اور انہیک پرکار کی سمسیے ہیں دلی کو آج گھیرے ہوئے ہیں اور جہاں تک سی سی ٹی وی کا سوال ہے تو انہوں نے اپنا جب چناؤ گھوشنا پتر تھا اس میں سی سی ٹی وی کے وشے میں لکھا تھا کہ سی سی ٹی وی ڈی ٹی سی کی بس اور جگہ جگہ جو لگوائیں گے لیکن آج قریب ساڑھے تین پونے چار سال تک یہ کچھ بھی اس وشے میں نہیں کر پائے ایک ایم ایلے ہونے کے ناتے سمیں سمیں پر ہمارے پاس سرکولر آتے رہے کہ اس ایئر میں آپ کے ٹی وی لگیں گے اس ایئر میں لگیں گے ہم نے پولیس کے ساتھ مل کر پورے اپنے جو ایریے ہیں ان کی سب کی ایک سمباویت جہاں جہاں لگنے چاہیے اس کے لئے ہم نے لسٹ بنائی اس کے لئے ایک بہت بڑا کام کیا اور سوال یہ ہے کہ سی سی ٹی وی یادی لگیں گے اور وہ سب سے بڑی دکھت یہ آ رہی ہے کی دلی واسی جو ہیں وہ بس آروب پر تاروب کے اس کھیل میں اس طرح سے پھرس گئے ہیں کہ کئی بات وہ یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ آخر وہ کس ستہ کو یہاں پر سمجھے کس طرح سے ان کی دکھتوں کا علیہ بڑا جروری ہے لگائے تو کہاں لگائے آؤں گے آپ کے پاس مکیش کیجریوال جی بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت یمنا کا جلستہ جو ہے وہ خطرے کے نشان سے اوپر بڑھ گیا ہے جس طرح سے یمنا واسیوں کو ڈر ہے دلی واسیوں کو ڈر ہے اس پر وچار ومش کرنے کی بجائے کیجریوال ال جی کے رپورٹ کو پھاڑ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں آپ سیاست کریے کھل کر کریے ہر پارٹی کو سیاست کرنے کا حق ہے لیکن وقت بھی تو دیکھئے کہ یہ وقت فیلحال کس پراتھ مکتہ کو دینے کا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نے اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ اگر بڑھ آئی ہے اور اس میں کچھ ہزار لوگ اگر پر بھاریت ہو رہے ہیں تو ان پر دھیان دینا ہی چاہیے ہر چونیوی سرکار کا یہ پہلا دائیت تو ہونا ہی چاہیے اب دو باتیں آتی ہیں کہ کیا دلی کو اپراد سے نجات دلانے میں یا کم کرنے میں CCTV کی بھومی کا ہے مجھے لگتا ہے کہ شروعات کے طور پر جب اپراد بہت بڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو اپراد مینطران کا جو میکنیزم ہے اس میں اگر اس کی بھومی کا نبھاتا ہے بعد میں جا کے اس کا جو ڈیٹرینٹ ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے بعد میں نشپرحابی بھی ہو جاتا ہے آگے چل کے کئی ڈیولپ کنٹریز میں آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں پہ مکیشی 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 ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان تمام مددوں کو اٹھائیے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں میرا سوال یہ نہیں ہے مکیشی میرا سوال یہ ہے کہ آپ ان مددوں کو اٹھائیے آپ سی ایم صاحب ہیں آپ کچھ بھی مددے اٹھا سکتے ہیں آپ بول سکتے ہیں آپ کو حق ہے ہم کہہ رہے ہیں پراتھمکتہ تو دیکھیں اس وقت دلی کیا جیل رہی ہے درے سہمے ہوئے ہیں دلی کے لوگ ان کا در دور کیجئے ان کو ایک محفوظ ٹھکانہ دیجئے یہ پہلی پراتھمکتہ رکھئے نا بجائے اس کے کہ آپ بھاشن کر رہے ہیں آپ کمیٹی کے ریپورٹ پھاڑ رہے ہیں میں دلی میں پچھلے 20 سال سے زیادہ سے رہتا ہوں یہاں باڑھ آتی ہے میں ایک پترکار کے طور پر جانتا ہوں اس کی سمجھے دن شیلتہ کتنی ہے آپ بتائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ ابھی سرکار میں کوئی کام نہیں ہونے چاہیے آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ فلحال جس طرح دلی کے لوگ ڈرے سہمے ہوئے ہیں پہلے تو ان کا ڈر دور کرنے کی ذمہ داری ہے سرکار کی دوسرا ابھی بھی فوٹیج کلی بار ایسی سامنے آ چکی ہے جہاں پر یمنا کنارے کے نچلے علاقوں میں لوگ سو رہے ہیں سوے آسمان کے نیچے انہیں سب سے پہلے محفوظ جگہ پہنچائیے میں یہ کہہ رہی ہوں آپ تو خود پترکار ہیں سمجھے نا ان کی زندگیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا پہلے LG کی ریپورٹ پھاڑنی یہ زیادہ ضروری ہے آؤں گی آپ کے پاس ٹھیک ہے آؤں گی اسی سوال کے ساتھ آؤں گی تنویر آلم جی شاید سمجھنے کی کوشش مکیش کجریوال جی یہاں پر کر نہیں رہے ہیں لیکن میرا کہنا صرف اتنا ہے ہندوستان کا کہنا اتنا ہے فیلحال جو دکت ہے آپ اس کا تو پائے ڈھونڈیے سیاست باد میں کر لیجئے میں یہ بات بھی سن لیجئے سبینہ جی میں آؤں گی میں آؤں گی آپ کے پاس آؤں گی دوسرہ مت ہوئی مکیش کجریوال جی فیلحال ہم نکالنے کے لئے تھوڑا سا یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں رک جائیے باقی مہمان بھی ہیں آؤں گی آپ کے پاس تنویر جی آپ کی بات سے میں اس سے بلکب پوری طرح سہمت ہوں کہ اس وقت جو ٹاپ رائیٹی ہے وہ بار کا سنبھاوت خطرہ دیکھتے ہوئے جو ایفیکٹیڈ لوگ ہیں ایفیکٹیڈ ایریاز ہیں ان کے ریہیبیلیٹیشن کے انظام کرنے کی بہت ضرورت ہے that is a top priority right now اب جہاں تک یہ پرچہ پھڑنے والی کی بات ہے اب وہ تو دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ ان کا جو اپنا راج نیتا ہے ان کا اپنا اپنا سٹائل ہے ایک مکمنتری کو اس طرح سے پرچہ پھڑنا اچھا نہیں چھوڑا نہیں دیتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو اس معاملے میں جو اپنا ریشن دیا ہے اس کے جو سیلین فیچرز ہیں اس کے حساب سے ہر چیز میں LG کو دخل دینا مناسب نہیں ہوتا ہے چونکہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ دیموکریسی میں سپریم ہوتی ہے یہ سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا ہے LG کو بننے کے لیے کوئی خاص کوالیفیکیشن یہ ضرورت نہیں ہوتی وہ تو ایک نومنی ہیں سینٹرل گورنمنٹ کے LG کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن مقمنتری وہی ہو سکتا ہے جس کو ودایق چنتے ہیں اور ودایقوں کو جنتا چنتی ہے تو اس چیز کو بھی مددر ازا رکھنا چاہیے جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک نہیں تھا لیکن وہ ہر چیز میں جو چل رہا ہے ان کے باتوں کو کٹنا اس کا بھی ایک ڈیزن ہے شانتنو گپتہ آپ کو کیا لگتا ہے حالانکہ ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہی یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ ٹھیک ہے سیاسی پارٹیاں ہیں آپ سیاست کریں گے ہم صرف کہہ رہے ہیں اس وقت جو خطرہ مندر آ رہا ہے پہلے اس پر 101% آپ فوکس کریے دیکھئے کہیں کوئی زندگی وہاں پر سانس تو نہیں لے رہی ہے کیونکہ اگر خدا ناخاصتہ وہ اس اگر چپیٹ میں آ جاتی ہے تو اس کی زندگی بھی تو اتنی ہی اہم ہے اس سے پہلے کہ آپ دیکھیں کہ باقی مدد کیا ہے چھوڑ دیجئے باقی مددوں کو سب سے پہلے یہ مددہ دیکھئے دلی میں بار کا جو خطرہ سبینہ جب سے ہم نے چار پان سال سے کجریوال کو راجنیتی میں دیکھا ہے ایک چیز ہے ان کو خابروں میں بنی رہنے کی عادت ہے تو کبھی وہ کچھ ایسا ٹویٹ کر دیں گے کوئی ایسی گھٹنا ہو جائے گی ان کے ساتھ تو ان کے ساتھ ہی کیوں ہوتی رہتی ہے ایسی گھٹنا تو یہ جو فاڑنا ہے دیکھیں ایک تو وہ فاڑنا اگر آپ اس پہ ورود ہیں تو اس پہ ورود رکھیے اپنا ٹویٹ کریے اس پہ لیکھ لائیے اس پہ وچائر ومیٹس کریے LG کے گھر میں آپ دھرنا دیتے ہیں آپ نے آفیس کے آگے دھرنا سیکیٹریٹ تک بھی پانی میں ڈوبا ہے پتہ ہے یہ دلی کا سیکیٹریٹ بھی پانی میں ڈوبا ہے خاص کا جو سی سی ٹی وی کی بات ہے اس پہ کہوں گا سی سی ٹی وی کس کے کام آئے گا جیسے پہلے کہ پولیس کے کام آئے گا پولیس سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہے تو اگر اس میں LG جو سینٹرل گورنمنٹ کا نماندہ ہے اگر آپ کو کوئی صلاح دے رہا ہے تو سننے میں کیا دکھت ہے کیونکہ فائنلی وہ سی سی ٹی وی پولیس کے کام آنے ہیں اس کی سی سی ٹی وی کی فلٹ سے کیجریوال سرکار کچھ نہیں کر پائے گی کیونکہ اس سے لائن آرڈر مینٹین ہوگا اور وہ پولیس کے ہاتھ میں ہیں تو سمنوے شیلہ دکھشت نے بھی باجپا کے سمعے میں کام کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے سپورٹ ملتا تھا تو بہت سارے سی ایم نے اور سرکاروں کے ساتھ کام کیا ہے ایسا کیسے ہو گیا اور ہمارا ملا جلہ یہ کہنا ہے کہ کسی بھی راجے کے جو سرکار ہے وہ پردیش کے ہر ایک ایک جن جن کا دھیان رکھنے کے لئے بنی ہوتی ہے خاصتہ سے جو مددے سامنے آتے ہیں ان مددوں کو ان پریشانیوں کو کیسے سلجھایا جائے یہ سب سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے